دیکھو اس بزرگ کے قول کو تھام لینا مضبوطی سے کہ جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں جتنے نبیوں کی صفتیں تھیں وہ پروردگار نے پیغمبر کو دے دی اور جو پیغمبر کو نہ دے سکا وہ اولاد کو دے دی شہادت نہیں دے سکا مسئلہ نہیں دی اولاد کو دے دی تو اب سننا خدا کی قسم اور کہ جملہ رائے گانا جانے پائے عمر کی بھئی عمر نوح طویل تھی نوح کی عمر بہت طویل تھی محمد کو نہیں ملی عیسیٰ کی خیبت بہت طویل ہے محمد کو نہیں ملی اولاد میں ایسا ہونا چاہیے جس کی عمر طویل اور خیبت میں ہو بس میرے عزیزوں میرے دوستوں اب میں آگیا حسنی پیالی تک ذرا دیکھنا خدا کی قسم بھئی حسن کی شہادت رسول کی شہادت حسین کی شہادت رسول کی شہادت فصول المحمہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہوا ہے کہ نبی نے کہا کہ یہ جو دو میرے نواسے ہیں یہ جو دو میرے نواسے ہیں تو کمر سے سر تک مشابہ ہے حسن اور کمر سے تلبوں تک مشابہ ہے حسین یعنی آدھا رسول حسین آدھا رسول حسین اوپر کا حصہ حسین نیجے کا حصہ حسین اوپر کے حصے میں ہاتھ ہے اگر صلح نامہ لکھے تو میں نے لکھا نیجے کے حصے میں پاؤں ہے اگر کربلا گیا تو میں گیا عجیب مراحل فکر ہیں عجیب مراحل فکر ہیں جن مراحل فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا تو اپنے زمانے میں محمد ہے بھئی اس بات کو یاد رکھو گے کہ یہ جو ابنا آنا ہے آئے مباحلہ کے روشنی میں تو زندگی میں حسن نے جب بھی اپنے باپ کو پکارا امیر المومنین کو تو بابا کہہ کے نہیں پکارا یاب الحسین آئے حسین کے باپ اور جب حسین نے پکارا اپنے باپ کو یاب الحسن آئے حسن کے والی کو اور جب رسول کو پکارا یابت ہے آئے بابا تو یہ بیٹے ہیں یہ بیٹے ہیں رسول کے اب جملہ سنتے جاؤ اب صرف علی کے بیٹے کو دیکھنا اور رسول کے بیٹے کو دیکھنا ہو جنگ جمل ہو رہی تھی اونٹ والی جنگ محمد حنفیہ آلی کے بیٹے سب جانتے ہیں بڑا بہادر شخص محمد حنفیہ دیکھو شیر اپنے بچے کو شیر کا شکار جانتے ہو نا شیر اپنے بچے کو تعلیم دے رہا ہے جب محمد کو جنگ جمل میں بھیجا ہے جاو رجل بلاغامہ دیکھو تو کہنے لگے یا محمد تقدم محمد جاو میدانے جنگے محمد اچھا حسن حسن ہے موجود میرے بیٹے محمد میرے بیٹے محمد میدان میں جاؤ تزول الجبال تزل پہاڑ ہٹ جائے خبردار تیرے قدم ہٹ شیر اپنے بچے کو آداب جنگ سکلا رہا ہے تزول الجبال پہاڑ ہٹ جائے مگر تو اپنی جگس نہ ہٹنا تیت فی الارض قدمائے جا میدان میں اور زمین میں اپنے دونوں قدموں کو گاڑ دے وَعَزِ نَاز جَزَائِكَ اور اپنے جبلے کو اپنے اوپر کے داعت کو نیچے کے داعت کو دبا دے وَنزُرْ بِي بَسَرِكَ اَلَا اَلَا اَقْسَلْ قَوْبِ اور تیری نگاہ پہلی سب پہ نہ رہے آخری سب پہ رہے وَعَعِرِ اللَّهَ جُمْجُبَتَتْ جا لیکن جانے سے پہلے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے نیت قربانی کی ہو وَعَلَمْ اَنَّ النَّسْرَ مِنِنِّ اللَّهَ اس قیفیت میں جائے گا تو فتح یاب آئے گا تو گھامنڈ نہ آنے پائے کہ میں نے جنگ فتح کر لی یاد رکھنا کی جدی ہوئی اللہ کی ہے سونا تم نے محمد رہنفیہ کو تعلیم جنگ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پشت پہ ہلکا سا سککا دیا کہا جا بیٹے محمد بیدان میں جا اُدھر سے تیروں کی باریش ہوئی محمد ہسکی جائے پھر تیروں علی نے پھر ڈھکا دیا محمد تو قدم آگے بڑھے پھر ہسکی جائے تیروں کی باریش اور تیز ہو گئی اب محمد کے لیے آگے چلنا مشکل تھا اتنے میں حسان ابنی علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد آگے بڑھے بڑھنے کے بعد محمد حرفیہ سے تلوان لی تلوان لینے کے بعد محمد کو اشارہ کیا باپن جاؤ محمد باپن گئے اور حسان ابنی علی نے ان تیروں کی باریشوں میں اکیلے حملہ کیا فوج پر دھوڑاتے ہوئے اوڑ تک پہنچے اوڑ کے ٹانگیں گاتھی آئے اور تلوان کو علی کے خدموں پہ ڈال دیا محمد حرفیہ کمگین ہے کہ جو کام میں نے کر سکا حسان نے کر لیا ایک مطلبہ علی نے محمد کو اپنے سینے سے لگایا کہ محمد شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے تو میرا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے بس میرے عزیزوں میرے دوستوں اب تو آیا ہوں میں حسان ابنی علی تک زیادہ زہمت سماعت نہیں دوں گا اور اب دامانے وقت پہ زیادہ کنجائش بھی نہیں ہے لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں سنتے تو جاؤ حضرت عصمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں اور عالم اسلام کے جلیل القدر ترین شخص کی زوجان ٹھیک ہے نا آجا آپ حوالہ پوچھو گے کتاب کا ناؤنہ تجرید بخاری بخاری شریف کا خلاصہ تجرید بخاری حضرت عصمہ بنت عمیس اور ان کے شوہر یہ دونوں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آجا بھی فضیلت پرناس کرنا اچھی بات ہے اچھی بات ہے اس سے لوگوں کو شوق بڑھتا ہے عمل سانے کرنے کا شوق بڑھتا ہے تو میاں اور بیوی میں بیوی کو تو جانگے میاں کو بھی جان جاؤ گے عالم اسلام کے بڑی شخصیت گفتب ہوئی فضیلت کی کہ کون افضل ہے تو حضرت عصمہ کہنے لگی کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک رسول کے بھر میں کام کیا ہے ان کا کہاں نہیں لیکن میں افضل ہوں میں نے رسول کے ساتھ ہجرت کی ہے سبحان اللہ ان نے کہا کہ نہیں لیکن میں افضل ہوں میں نے سیدہ کی خدمت کی ہے ان کا کہ نہیں لیکن میں افضل ہوں کہ میں نے رسول کی خدمت کی ہے اب شوہر میں اور زوجہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون زیادہ افضل ہے اب ناس کی بات ہے نا صاحبان مرتبہ ہیں صاحبان فضیلت ہیں دونوں صاحبان فضیلت ہیں ان کا بھی چلو رسول کے بات چلیں اور ان سے چل کے فضل کروائیں کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے دیکھیں نا آئے دو لو پہنمبر نے دیکھا کہ میاں اور بیوی تشریف لارہے ہیں کہنے لگے ماں خد بک ماں بھئی یہ کیا بات ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بس اتنا بتا دے کہ بھئی افضل یا یہ میری بیوی افضل کہا تمہاری بیوی تم سے افضل کہا تمہاری بیوی تم سے کہا یا رسول اللہ دلیل ٹھیک ہے نا اچھی بات ہے دلیل مانگنا اچھی بات ہے دلیل مانگنا اچھی بات ہے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے میں ہوتا تو چونکہ کم تر ایمان کا ہوں رسول کی بات کو مان لیتا بغیر دلیل کی میرے آخیدہ چھوٹا ہے میری حیثیہ چھوٹی ہے دلیل کے رسول کی بات کو مان لیتا ہے ایمان بھی رسال لیکن اب چونکہ انہیں تو میسیج کو آگے بڑھا لیا تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی مجھ سے افضل کہا کیا ہاں کہا یا رسول اللہ دلیل کہا میں دلیل بہت سامنے تمہاری بیوی نے جب حسن پیدا ہو رہا تھا تو دائی کا کام کیا تھا بچہ جنوایا تھا بہت پہنچیا میسیج تجرید بخاری کا وانہ یاد رکھو گے تمہاری بیوی تم سے اس لیے افضل ہے کہ اس نے حسن کی پیدائش میں دائی کا کام کیا تو جو حسن کی دائی کا مقاملہ نہ کر سکے وہ حسن کے باپ کا کیا خاک مقاملہ نہ کریں بس میرے دوستو میرے عزیزو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن میں کیا کروں کہ اس شہزادے کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے جب صلح ہوئی ہے نا صلح تو امیر شام نے کہا بھئی اس جملے کی پوری قوت کو محسوس کرو جو حسن نے جواب نے کہا ہے پوری قوت کو محسوس کرو جب حسن اپنی علی سمجھ میں آ جائے گا تو جب صلح ہو گئی نا صلح حسن تو امیر شام حسن کو دیکھ کے کہنے لگے یا حسن آنا خیرم منک میں تم سے بہتر ہوں آئے حسن میں تم سے بہتر ہوں سر اٹھایا امام حسن نے اور کہنے لگے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں اس لیے کہ بہتری اور کمتری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ایک جن سے ہو کیا عجیب و غریب مراہی فکر ہے کیا منازل ہیں کیا غدوے ہیں بس چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ایک دفتہ سال میں حاضر نہیں ہوا تھا اس سے پچھلے سال میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ اس شہزادے کا بیان کیا تھا اور اس واقعے پر گفتو کو تمام کر دوں گا پانچ سال کا ہے چار سال کا مچہ ہے پیغمبر اکرم کی گود میں بیٹھا ہے اچھا یاد ہے نا کہ یہ پیغمبر جب یہ پیدا ہوا ہے بچہ تو یہ پیغمبر کے گھر کی پہلی خوشی تھی اور پورے شہر مدینہ پر چراغہ کروایا تھا حسن کی پیدائش پر دیکھو حسن کی پیدائش پر چراغہ کرنا سنت رسول ہے اور ٹاڑھی والی سنت ہر ایک کو یاد رہتی ہے آنے محمد کا سلسلے کی کوئی سنت یاد نہیں رہتی سبت رہے ہونا بات کو یہ مسائل ہیں اچھا تو حطر ابن علی پیدا ہوئے پانچ سال کے ہیں رسول کی گود میں بیٹھے ہیں رسول اپنی مسجد میں تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ پیغمبر اکرم کو گھیرے میں بیٹھے ہیں یہ واقعہ سننے کے قابل ہے میں نے بڑا مختصر بیان کیا دو چار تلقیقوں کی مجھے اجازت دے دو آج بھی وقت نہیں ہے تو صحابہ اکرام گھیرے بیٹھے ہیں حسن کوت میں رسول بیٹھے ہوئے اتنے میں درماز مسجد سے ایک پرحیبت اور باشکوں گزر داخل ہوئے اجازت دیکھو لاہور میں بڑے پرحیبت ہوں گے بڑے باشکوں ہوں گے ستہ اللہ کے عبادی کا شہر ہے وہ مدینہ چھوٹا تھا شہر سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ٹھیک ہے نا سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں وہاں پر لیکن کوئی نہ پہچانا کہ یہ کون ہے جو اتنا باہبت ورطہ روگ جلال والا ہے وہ تکا سلام علیکھ اللہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو پیغمبر کھڑے ہو گئی کہوالے کے سلام آپ پر بھی میرا سلام ہو اب دیکھو پیغمبر کا کھڑا ہونا مذہب نہیں ہے وہ آئے آکے بیٹھ گئے تو پیغمبر بچہ گود میں پیغمبر نے کہا آپ نے کیسے زحمت فرمائی دیکھو یہ مذہب نہیں ہے آپ نے کیسے زحمت فرمائی کہا یا رسول اللہ کچھ مسئلے پوچھنے تھے کہا اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھنے اگر مناسب سمجھے میرے اس نواسے سے پوچھنے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہا گو انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا مسجد کے کنا لے لے گئے دیوارے مسجد کے طریقے بیٹھ گئے بڑی دیر تک بچے سے پوچھتے رہے پوچھتے رہے بچہ جواب دیتا رہا پھر جب پوچھ چکے لائے بچے کو رسول کے بود میں بٹھا دیا رسول نے کہا کہ آپ سوالات پوچھ لیے کہا یا رسول اللہ پوچھ لیے کہا آپ مطمئن ہوئے جوابات سے دیکھو یہ ملاق نہیں ہے رسول اکرم کا پوچھتا آپ مطمئن ہوئے اس بچے کے جوابات سے کہا یا رسول اللہ میں مطمئن ہوا کہا آپ یادت دیجئے رسول خلی ہوئے کہا خدا حافظ وہ بزرگ چلے گئے جب چلے گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے یہ خضر علیہ السلام تھے کبھی کبھی مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں آج سمجھ میں آیا جو خضر کو نہ پہچانے وہ صحابی جو خضر کو پڑھا دے وہ ساں اللہ سلی علیہ محمد وآد محمد